رحمتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسائی پچھلے جمعہ ہم نے امام سیوٹی علی رحمت کی شرح الصدور سے جو کہ انہوں نے موت کے احوال اور قبر کی زندگی فود شلگان کے ساتھ ان کے آمال کی بنیاد پر کیا کیا ہوتا ہے یہ بڑی شاندار کتاب انہوں نے تصنیف فرمائی اس کا ایک باب ہے کہ وفات پانے والے جو ہیں ان کو ان کی وفات کے بعد خواب میں مختلف لوگوں نے دیکھا اور زیادہ تار وہ یہ واقعات اولیاء کرام اور محدثین اعظام کے بارے میں لے کر آئے ہیں تو چند واقعات پچھلے جو میں ذکر ہو گئے تو یہ واقعات جو ہیں مفروضے کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ خواب کی جو دنیا ہے خواب کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کو دیکھیے تو اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی کریم و علیہ صلات و تسلیم نے جو خواب دیکھا ابتدا کے اندر ہی اس کا ذکر فرمایا گیا پھر اسی سورہ کے اندر عزیز مصر کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کی تعبیر بیان فرمانا اسی طرح آدیث مبارکہ میں خواب کے بارے میں مختلف ارشادات موجود ہیں تو آج ابتدا کے اندر ایک حدیث پاک جس میں خواب کا تذکرہ ہے اور اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند شریف کے اندر نقل فرمایا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید العالمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچھے خوابوں سے خوش ہوتے تھے تو اچھا خواب آنا جو ہے اس کے بارے میں ایک بار تفصیلی میں گفتدو کر چکا ہوں برے خواب بھی آتے ہیں لیکن برے خواب آنے کے اسباب بھی ہوتے ہیں اعلیٰ عدرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا قادری محدیث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ڈراؤنے برے خواب میدے کی خرابی کی وجہ سے بھی آتے ہیں جیسے کسی کو گیس ہوتی ہے پیٹ کے اندر میدے کی خرابی ہو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے بندہ جس کیٹاگری کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور آج کے دور میں ہم کہیں تو لوگوں نے تنہائی کا رفیق و ساتھی موبائل کو بنایا ہوا ہے فلمیں ڈرامیں فیس بوک یوٹیوب تو جو چیز بیان کر رہا ہوتا ہے وہ راج کو یا جن سوچوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر بھی بیسی چیزیں اسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے جو ڈراؤنے خواب ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوں البتہ مبشرات جو حدیث پاک نے فرمایا کہ نبوت کے چھالیس اجزاء ہیں سب رخصت ہو گئے سوائے مبشرات کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کیا ہے تو فرمایا وہ اچھے خواب ہیں تو اب بندہ باوضو سوئے اور سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوئے پھر یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں توبہ کر کے سوئے اور سیدِ عالم علیہ السلام کی ذاتِ پاک پہ دروشری پڑھ کر سوئے وہ ایک شعر ہے نا کہ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے اللہ رسول کا بندہ ذکر کرتے کرتے سو جائے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے تو نبیِ پاک علیہ السلام جو اچھے خواب ہوتے تھے ان کو سن کر خوش ہوتے تھے اور جب بزم مبارک حضور کے وجود سے سجدی اور صحابہِ کرام علیہ مردوان بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سرورِ عالم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کو خواب دیکھا ہے رات یہ بقاعدہ حضرات صحابہِ کرام سے اس افسار ہوتا تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انجان شخص آ کر خواب بیان کرتا تو اس کے متعلق پوچھتے اگر اسے نیک بتایا جاتا تو اس کے خواب پر خوش ہوتے یعنی کوئی جنبی بندہ آ کر خواب بیان کرتا تو حضور علیہ السلام حاضرین سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے تو اگر اس کی گوائی دی جاتی کہ یہ نیک بندہ ہے تو نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی خوش ہوتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن ایک خاتون نبی باق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے خواب دیکھا ہے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو رہی ہوں اتنے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی وہ آواز جو میں نے سنی اس قدر شدید تھی کہ اس سے وہ جنت ہل گئی جب میں جنت میں داخل ہو رہی تھا دیکھا کہ فلان بن فلان جنت میں آیا ہے یہ نام لیا عدیث میں اس کا نام ذکر نہیں ہے یعنی یہ آواز سنی جنت ہل گئی اور جب غور کیا تو ایک بندہ جنت میں داخل ہوا ہے اسی طرح باری باری بندے آتے گئے اور وہ تعداد بارہ تھی بارہ افراد جنت میں داخل ہوئے نبی باق علیہ السلام نے ان بی بی صاحبہ کے خواب بیان کرنے سے پہلے یعنی تھوڑا ہی عرصہ پہلے تھوڑے دن پہلے مجاہدین کا ایک گروہ جہاد پر روانہ فرمایا تھا وہ بی بی صاحبہ مزید ارض کرنے لگ گئی کہ ان افراد کو جنت میں لایا گیا ان پر اطلس کے کپڑے تھے اور ان کی گردن کی رگوں سے خون نکر رہا تھا حکم دیا گیا کہ انہیں نہر بیدخ میں غوتہ دو جب غوتہ دے کر ان بارہ بندوں کو نکالا گیا تو ان کے چیرے چمک دار ہو گئے کہ جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے پھر ان کے لیے سونے کی کرسیاں لائی گئیں اور یہ بارہ افراد ان سونے کی کرسیوں پر بیٹھ گئے پھر ان بارہ بندوں کے سامنے سونے کے تشت جیسے ٹریہ ہوتی ہے سونے کے تشت میں خجوریں لاکے رکھی گئیں اور ہر ایک نے اپنی طبیعت کے مطابق اس میں سے خجوریں کھائیں اور اس تشت میں اس ٹریہ میں جس کی جو پسند ہوتی تھی اس کی پسند کے مطابق اس کی چاہت کے مطابق حل حاضر ہو جاتا تھا یہ بی بی صاحبات جو نبی باق سے خواب بیان کر رہی تھی کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ 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 بھی انہ دن آل بھی چکھا دیں ان بار آبراد کے ساتھ یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ قاسد آیا پیغام لے کر آنے والا اور اس نے آکر نبی باق علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر دی کہ یا رسول اللہ علیہ 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 جو جہاد کے لئے قافلہ روانہ فرمایا تھا ایسا ایسا ہوا ہے یعنی جنگ کی ریپورٹ دی اور عرض کیا کہ فلان 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 نام لے کر وہ شہید ہو گئے یہاں بارہ بندے حضور آپ کے غلام جان نصار شہید ہو گئے نبی پاک علیہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بی بی کو ہمارے پاس لے کر آؤ پاس بلا کر لائے گیا تو نبی پاک علیہ سلام نے فرما اس بندے کو اپنا خواب سنا وہ جو قاسل جنگ سے آیا تھا اس چنانچہ وہ خواب سنانے لگ گئی اور جب مکمل سنا لیا تو قاسد نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ سلام جن بندوں کا بی بی صاحبہ ذکر کر رہی ہیں بلکل وہ ہی شہید ہوئے انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا تو یہ مسند آمد کی حدیث پاک ہے اس سے چند کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال یہ خواب اور حکایت ہیں ان کے جو ثبوت ہیں وہ حدیث کے اندر بھی موجود ہیں اور دوسرا اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کی جو موجیں جنت کے اندر اللہ نے ان کو جو شانے دی ہوئی ہیں وہ بڑی کمال کی اور تیسرا یہ معلوم ہوا کہ مومنین کے جو خواب ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف واقعات جو کسی اور علاقے میں پیش آرہے ہوتے ہیں وہ اہل ایمان کو خوابوں کے اندر دکھا دیے جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں پچھلے جمعہ سلیڈڈ چپٹر کی طرف امام سیوتی رحمت نے لکھا سیدنا محمد بن عبد الرحمان مخزومی رحمت اللہ لے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عائشہ تمیمی رحمت اللہ تعالی کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو حضرت ابن عائشہ تمیمی رحمت اللہ تعالی علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے بخش دیا ہے اللہ کریم کی محبت یہ ایک لازوال ڈولت ہے اور میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے صوفیہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں کہ ایک عبادت ہے کہ یہ کروں گا تو سواب ملے یہ بھی ٹھیک ہے اور ایک عبادت ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو گناہ ہوگا اور عذاب میں سہہ نہیں سکتا تو عذاب کے در سے بھی عبادت یہ بھی ٹھیک ہے اور ایک عبادت ہے اللہ کی محبت میں صرف اللہ کی محبت میں یہ جو درجہ ہے یہ ان دونوں درجوں سے بڑا درجہ ہے اور ریزلٹ کیا نکلے گا اللہ کی محبت میں عبادت کی تو ثواب بھی مل گیا اور عذاب سے بھی بچ گیا مقام بھی سب سے اونچا پا گیا ویسے اگر ہم لوگ اپنی طبیعتوں پر غور کریں اور اپنے مزاجوں پر غور کریں اور یہ غور خوص تو تنہائی میں مجسر ہوتا ہے کہ بندہ ڈیپ لی جائزہ لے کہ ہمارے پاس اللہ کریم کی محبت جو ہے وہ کس قدر ہے ہمارے دل میں اپنے مالک کی محبت کتنی ہے ایک ہے جناب دعوی یا زبانی اظہار خیال اور دوسرا کیا ہے حقیقت پہلے بھی چند جمعے میں نے یہ واقعہ سنایا تھا زبنا پھر دور آ رہا ہوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ سلمان تونسری رحمت اللہ تعالی ان کا ایک مرید ایک ایسے بندے کو لے کر آیا جو اللہ رب العزت کے ولیوں کے بارے میں کو اچھی رائے اچھی سوچ نہیں رکھتا تھا اور کیا تھا تھا یہ جائل لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کی خبر نہیں چنانچہ وہ خدمت میں آذر ہوا اور کہا جی مجھے کو نصیت کریں تو خواجہ سلمان تونسری رحمت اللہ نے فرمایا ایک کوئی نصیت ہے جی رابنو اپنے تو وڈانا نہ منیا کہ کم از کم برابردہ مان لیں اس تو نیویا نہ ہو اب یہ بات ایسی تھی کہ بندہ ویسے ہی اکل ٹکانے لگ جائے اس نے کہا جناب آپ کیسی باتیں کر رہے اللہ کریم کی ذات کے بارے میں یہ بہم بھی کیسے مسلمان کے دل دماغ میں آسکتا ہے وہ بڑا ہے اللہ اکبر کبیرا فرما چال آجائے گی بیلے نال تم سمجھ رات وہیں قیام کیا صبح ناشتے کی باری تھی تو خاجہ سلیمان علی رحمت نے اب اس کو پریکٹیکل طور پر سمجھایا یہ سکول و کالج جو میں بھی ہوتا ہے آج ساڑھا پریکٹیکل ہے انہوں آج کالو پریکٹیکل کرا دئیے انہوں نے دو قسم کا ناشتہ بیجا ایک میں دہی انڈا پراتھے مکھن تازہ چیزیں اور دوسرے تباک میں چھابی میں رات جو لنگر کھانے میں دال پکی تھی اور روٹیاں وہ بیج دی اب جناب وہ بندہ آج سیدھے کر رہا تھا کہ جس ہجرے میں یہ آدمی ٹھائر دروازے پر ایک آدمی نے کہ میں بڑی پکھ لگی ہے اللہ دے روٹی دے اللہ دے روٹی دے تو اب اس نے خیال کیا کہ انہ ناشتہ میں کو کڑا کار رہو رہو اللہ دے نا دے مانگر پہ آئے تو چلو روٹی دیو وہ نے چھابی چکی رات دی دال آلی پہ سکی روٹی آلی اللہ دے نا دے دی اور خود جنا پروٹے مکھن شکھن تناول کیے اور اب وہ وقت رخصت ملاقات کے لئے آیا تو خاجہ سلمان کہ انہوں پتر رات آلی آلی آ دے کہ کوئی نہیں انہیں کہ چھٹو تسی جان دے اللہ نو وڈان مان سکیا برابر دیتے رکھی یہ کوئی گل ہے کرنا لی وہ مالک ہے معبود ہے مسجود ہے آق ملاقمین ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے آپ نے فرمایا آج صغیرے ناشتے جی کی ہوئے ہے انہیں کہ ناشتہ بڑا چنگا پیج ہے آپ نے فرمایا تیرے کڑوں بندے نے اللہ دے نہ تے منگیا تو کی رشاہ انہوں دیتی ہے سکی روٹی تے لنگر آلی رات آلی دال فرما اے ہی تو تینو گل راتی سمجھائی سیکھ انہیں تیر تو منگیا کہ دے نہ تے اللہ کریم دے نہ تے جے تو بڑا نام ماندہ اپنے برابری ذین رکھ دا تے کام از کام انہوں پر اٹھا ہی چوک دے دن دا اپنی ذات جنہی قدر بھی نہیں کر دے کہ منگر آلے ہو دے نا تے منگیا ہے تے رکھی شے انہوں دے دیتی تو اب وہ داڑے مار مار کے رونے لگ گیا اور امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے تین روزے رکھے منت پوری کرنے کے لئے حسنین کریمین طویبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین رضی اللہ تعالی انہما ان کی خدمت میں مرض آذر ہو گیا اور شفایہ بھی نہیں ہو رہی تھی تو سرور عالم نور مجسم علی السلام نے فرمایا کہ تین روزوں کی منت مانگ لو اب ہمارے ہاں منت بھی کس چیز کی مانگی جاتی ہے جاہلانہ منت ہیں یہی بات مجھے مدت ہوگی کہتے ہوئے کہ ہمارے ہاں نارے دابے اور چٹکلے رہ گئے جو حقیقت تھی اس دھر کا جو پیغام تھا اس دھر کی جو تعلیم تھی اس کے تو ہم قریب بھی نہیں پھٹکتے تو منت کیا مانگی کہ مولا ہمارے شہزادوں کو شفاہ دے دے ہم تین روزے رکھیں گے یہ ہے منت اونج آجی کہ میں منت بنگی سی کڑا پاوانگے بودی رکھانگے سمجھا گئی منگتہ بناوانگے فلانا کرانگے کوڑے تھلو کڑانگے زنجیرانہ مند دھوانگے اے ڈڈڈڈہ کام ہوگیا جناب روزے رکھنا یہ اہل بیعت کے گھر کی منت قطری تو اب مالک کریم نے شہزادوں کو شفاہ عطا فرمائی اور حسب منت اس پاک گرانے نے ان کریموں نے روزے رکھے تین دن افطاری کے وقت یتیموں مسکین قیدی آئے اور انہوں نے ساری چیزیں اٹھا کر ان کو دے دی اور خود پانی سے روزہ افطار کیا تین دن اللہ جللہ جلالہ نے یہ تذکرہ قرآن پاک میں جمعہ آپ نے سننا کہ یہ یتیم و اسیر کو یعنی قیدی کو کھلاتے ہیں کس جذبے کے دیت کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں بس یہ بات ہے توجہ والی کھلاتے کس لیے ہیں کس کی محبت میں اللہ کی محبت مالک کریم نے فرما لن تنال بل رح تنفق تم میں سے کوئی ارگز اس وقت تک بلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی پسندی داشت اللہ کی راہ میں نہ دے نہ خرج کرے ایک صحابی باگ تھے مدینہ منورہ میں ان کا باغ تمام خجوروں کے باغات میں سے ممتاز یہ یہ پرکٹیکل لوگ چھ ساڑھے تک اسی دیر اکھنا ساڑھا فائدہ کیڑی شاہ بیچے یا چسکا کیڑی گل چھ پورا ہوں گا بس اس کی طرف لگ گئے گل خطب تو اللہ کریم کی محبت یہ سرمایہ حیات ہے اور پھر آگے اس کی تقسیم ہوتی ہے الحب للہ کہ اگے مخلوق جید محبت کرنی ہے وجہ صرف اللہ دی ذات اور والبغد للہ اور کسی سے عداوت رکھ 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 اس کا ریزن بھی صرف اللہ کی ذات ہو باقی کو ذاتی مخاسمت نہیں ہونی چاہیے تو وہ بزرگ بیان کرتے ہیں ابن عائشہ رحمت اللہ کہ اللہ جللہ جلال نے مجھے اپنی محبت کی وجہ سے بخش دیا ہے اور اللہ جللہ جلال سے محبت کی نشانی ہے کہ نبی کریم علیہ سلام سے محبت کی عالمین علیہ صلی اللہ تصریم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں نعم تک کھلاتا ہے اور ہم سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے اور ہماری آل سے محبت کرو ہماری وجہ سے تو یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمیں روز مرہ امور کے اندر جائزہ لیتے رہنا اور وہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ خرچ خراجات کے معاملات جو ہیں اس کو بھی دیکھ لینا چاہئے کئی بار گزارش کی کہ اگر ہمارے آن کو فنکشن ہو تو وہاں کے کھانے دانے میں اور جب کہتے ہیں اللہ دی راج دیگ بننی ہے اس دیگ کے لوازمات میں کتنا فرق شادی بیار فنکشن ہو تو تب کیا میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی چیز جو اللہ کی راہ میں بانٹنی ہے اس میں کوئی بیواجات کا ہونا فرض ہے جب دیکھ بانٹنا ہی فرض نہیں ہے تو اس میں کسی شیئے کا ہونا یا نہ ہو نا اصل چیز یہ ہے کہ جب دنیابی طور تو پھر اس مالک جلہ شان ہو سے جو سچی معبت ہے اس کے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ توفیق عطا فرمائے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی چوٹی کے ولی ہوئے ان کے انتقال کے بعد ان کے تعلق والے نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو مالک بن دینار علی رحمت نے فرمایا مالک مہربان ہے اس نے میرے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمایا اور آگے آپ دیکھیں مشاہدہ ہے دنیا دار العمل ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ دار العمل ہے مرنے کے بعد دار جزا میں جاتا ہے بندہ اب وہ دار العمل کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں اور مالک بن دینار علی رحمت نے فرمایا کہ ہم نے نیک عمل جیسا کوئی کام حضرات صحابہ اکرام جیسی جماعت صلب صالحین جیسے لوگ اور نیک وں کی محفل جیسی کوئی محفل نہیں دیکھیں یہ وہ بعد از انتقال اپنا مشاہدہ بیان کریں اس کے اندر ایک چیز بیان ہوئی ہے نیک وں کی محفل نشیست و برخواست کا بندے کی روز مرہ زندگی پہ بڑا اثر ہوتا ہے عقیدے کے باب میں لیجئے تو بد مذہ بد عقیدہ کی صوبت میں نہ بیٹھا جائے نقصان ہوگا اور انجام برا ہوتا ہے آج کا دور پور فتت دور ہے صبح سے لے کر شام تک شام سے صبح تک ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں سننے کو ملتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی آج آج پندرہ بیس سال پہلے سوچا بھی نہیں تھا عجیب عجیب قسم کی حرکات عجیب عجیب قسم کے طور طریقے سخت تقلیب دے مرائل ہیں انتہا درجہ اب ویڈیو جو ہیں چڑھائی جاتی ہیں اب پہلے تو یہ تھا کہ عرص ہوتے تھے لوگ مزارات اولیاء پر حاضر ہوتے تلاوت قرآن کرتے توبہ کی نیت سے نفل پڑھتے کچھ ذکر مقصود کر لیتے کہ میں دادا صاحب حاضر ہوا ہوں تو میں نے پانچ سو بار کلمہ شریف پڑھ یا ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی حاجت ہے کسی کی کوئی تمنا ہے تو حضور سیدنا دادا گنج بک فیض عالم رحم اللہ کے نظار پر حاضر ہوئے تو مشہور تھا بزرگوں میں چلا دادا بلکہ خود میرے پیر و مرشد حضور سیدی نائب محدث عظم پاکستان رحم اللہ اللہ آپ فرما رہے تھے کہ ایک طرف نوکری مل رہی تھی اور دوسری طرف محدث عظم کا آستانہ تو فقیر دادا صاحب کے دربار پر آذر ہوا کیونکہ سن رکھا تھا کہ یہاں آکر جمع رات کو اکتالیس مرتبہ سورہ یاسن شریف پڑے کتنی بار اور دادا حضور کی خدمت میں وہ سباب حدیہ کرے اور ان کے وسیلے سے دعا کرے تو مالک مربانی کرتا ہے تو ہمارے عزیز صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر وہاں عزیز ہوا اور اکتالیس بار جمع رات کو سورہ یاسن پڑی اللہ تعالیٰ جو ہو گیا کہ سجادہ نشین گدی نشین عرص کا محتمم منتظم آئسا ائسا کیا ہوا جناب کے ہوتا تھا محفل سما جو ہے خاندان چشت کے ہاں مروج ہے لیکن اب تو محفل سما جو ہے وہ تو سمجھ سے بالاتر ہے پھر نکلیں شروع ہو گئیں اللہ نے ملے ساری زندگی قرآن پڑھ دا رہا اللہ کی عبادت میرا گھنکی کرنا ہے مخالفت کرنی ہے کہ تو کیوں نمازہ پڑھی آنے تو کیوں قرآن پڑھ آئے تو کیوں اللہ اللہ کی تھی کام تھی آئے جو تیرے منن آلے کر دے پہنے مخالفت ہے ڈٹ کے کھڑے ہو جائے اب ایک نئی شیب ہے جو اس دور میں جدید ہو گئی دو دو تین تین دن کے میلے اور میلوں کے مختلف کڑھا گری ہیں کبالان دی بھی چھٹی ہو گئی اب گلو کارائیں بلائی جا رہی ہیں اور وہ کیا کریں گے انڈین گانے سنائیں گی اللہ کے ولی ہیں تو سر پہ دوبتہ لے گی گائیں گی اور پیر صاحب جو ہیں محضوظ ہو رہے ہیں مرید پیسے پھینک رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا دن مقصوص ہوگا جانوروں پہ شفقت کے لئے کتے لڑائی جائیں گے ککڑ لڑائی جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بزرگوں کو عصال سواب ہو رہا ہے یہ اللہ کے ولیوں کی عزت ہو رہی ہے ان کے دروازوں کا احترام ہو رہا ہے تو سوائے انہ اللہ و انہ علیہ راجی ان کے کیا پڑھ سکتے ہیں اب عوام دلچسپی مانگتی ہے عوام انجوائیمیٹ مانگتی ہے عوام ٹائم پاس کا تقادہ کرتی ہے ان کی طبیعتوں میں یہ بات رچ بس گئی وہ اللہ والے اکثر پردوں میں چلے گئے جو تربیت کرتے تھے کہ تم نے تحجد بھی پڑھ نہیں ہے اشراق چاش بھی پڑھ نہیں ہے اپنی زبان کو رب رسول کے ذکر سے تر رکھ رہے ہے عوام اب انجوائیمیٹ مانگ رہی ہے اور انہیں کہ عورس ہے تو اس پر بھی انجوائیمیٹ فرام کی جائے بڑا ملا ہوگا اس پر بڑی چیزیں آئیں گی پھر وہ جو سرکس خیٹر مختلف اس قسم کی چیزیں میلے پر لائیں گے تو سجادہ نشین کو وہ پھر فیس ادا کریں گے زیادہ پبلک آئے گی زیادہ نظرانے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ہمارے حالوں پہ میرے باندی فرمائے تو گزاریش ہو رہی تھی صحبت کے بارے میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے اسی لئے مالک کریم نے فرمایا وَكُونُو مَعَسَّادِقِين سچوں کے ساتھ ہو جا جوہ تاش والا ملے گا ایک دن نہیں تو چرسی بنگی ہوگا نشائی بنا دے گا بد عقیدہ ہوگا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ بد عقیدہ کی صحبت اثر نہ کرے اور اگر وہ بد عقیدہ نہ کر سکا تو کم متضب زب کر دے گا متضب زب کہ کہتے ہیں پلہ پلہ بندہ ہونا کچھا پکا پدہ نہیں کی ٹھیک کہ کی ٹھیک نہیں تو صحبتیں برا اثر رکھتی ہیں اور پھر بندہ بد عقیدگی کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے بد عقیدہ لوگوں کی جو صحبت سے بچیں ایسے افراد کی صحبت میں بیٹھیں جہاں اہل بیعت کی محبت صحابہ اکرام کی محبت اولیاء اکرام کی محبت کا درس ملے وگرنہ انجام کیا ہوتا ہے حسن اتفاق ہے کہ میرے سامنے صفحہ وہی ہے شرح صدور کا حضرت ابو بکر صحی رفی علی رام بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ سیدنا صدی کے اکبر و سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہما کی شان میں بے عدبی کے الفاظ بکتا تھا گستاخی کرتا تھا جب وہ مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ ننگا ہے سیاہ رنگ کا چیٹڑا شرم گاہ پر ہے اور سیاہ رنگ کا چیٹڑا اس کے موں پر ہے اس نے کہا کیا بنا تیرے ساتھ مرنے کے بعد خواب دیکھنے والے نے پوچھا تو جواب میں اس نے کہ مجھے بکر بن قیس اور آون بن آسر کے ساتھ کر دیا گیا ہے یہ جن دو بندوں کے نام لیے یہ دونوں عیسائی تھے کہ میرا انجام اور ٹھکانہ ان دو عیسائیوں کے ساتھ کر بیا گیا یہ ہے بے عدوی کا بابا اسی طریقے سے امام سیوتی شابعی رام طلال ایک اور واقعہ نکل کرتے ہیں کہ بزرگ کا بیان ہے کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شان میں کمی کرنے والا تھا تنقیص احانت بے عدوی کہتے ہیں وہ مر گیا تو میرے خواب میں آیا میں نے دیکھا کہ ایک آنکھ سے کانا ہے تو پوچھا کہ تیری تو آنکھیں بلکل ٹھیک چھیں مرند تو بعد کانا کنج ہو گیا اس نے کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام کے یاروں وفاداروں صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان میں کمی کی تو مجھ میں یہ کمی کر دی گئی اور میری آنکھ کو ضائع کر دیا گیا سمجھائی یہ بات کی تو بے عدبی سے بچا جائے بے عدبی کا بڑا سخت ببال ہوتا ہے بے عدبی بندے کو تباہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں بتائیے کتنی دینی کتابیں پڑھتے ہیں قرآن اور حدیث اب آپ کے سامنے کو قرآن لے کر بیٹھ جائے عربی میں پڑھے اور ترجمہ تشریح میں جو مرضی کرتا جائے بدلائیے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں آپ اس کا پس منظر کیسے جان سکتے ہیں یہ وہ علمیہ ہے کہ ہم دین کے علم سے دور رہے پھر کے کیوں بن گئے گروہ کیوں بن گئے ٹولے کیوں بن گئے اس کی بڑی وجہ جہالت ہے بڑی وجہ اب آپ بتلائیے کہ جو بابا بزرگ اپنا تواف کرائے سجدہ کرائے وہ نار لے کے گیا ہے ماجانے کا گام میں آتے جاندے سجدہ کی تنال وہ بھی کرایا کہ مر جائیں گا تھا چوک کے بڑا کچھ لبڑائیں گام میں کسی غل دی اکل ہو مسائل شریعت پڑے ہو کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ بولیں گے در اللہ کے ذات کے سوا کسی کو سجدہ نہیں پھر جی بابیان دے رہے تھے مستان دے رہے تھے چلے گئے پانگ کوٹ رہی ہے انہیں کیا پی انہیں تینوں کی پتہ ہے پانگ کے کی ہے نیمی پال بولی نہ پھڑ پیال چڑھا دے کم آج دی آزری پانگ نوش فرمائی دو تین آزری تو بات گام لیکن چر سب ہنگ پی کس عنوان سے جا رہی ہے اللہ کے ولی کے عنوان سے اور ولایت کس دروازے سے تقسیم ہوتی ہے مولا کائنات شیر خنا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی ذات بابرکات سے بادشاہ ولایت مولا علی کی ذات پاک ہے سرکار حیدر قرار ارشاد فرماتے ہیں اگر شراب کا قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے اور دریا کا پانی خوشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگائے تو میں وہ گھاس بھی اپنے جانور کو نہیں ڈال گا اے اس باندھ اللہ کہنا لی گل سی تی 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 کوئی سمجھ آری گل اگر شراب کا قطرہ دریا میں گر جائے دریا خوشک ہو جائے اور اس کی زمین پہ گھاس اگائے تو فرمایا وہ گھاس وہ چارہ وہ پتھے بھی علی اپنے جانور کو نہیں ڈالے گا یہ ہے مولا علی خدا کا نام ہے ہم اپنی نئی پیڑی کو کم از کم بچا لیں کہ یہاں بزرگوں کے نام پر بہت کچھ طوفان مچا ہوا ہے ظلم ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے اور گمرائی کی طرف نئی پیڑیوں کو لے جایا جا رہا ہے اللہ رب العزت ہمارے آلوں پہ کرم فرمائے رحمت فرمائے ایک اور واقعہ امام سید رحمت نے لکھا کہ دو مختصر رکتیں پڑی لیکن نہ دو رکتیں مختصر پڑی تھی کہ بے گیا کہ دل سکون نہ ہویا کہ یہاں رکتان پڑی ہیں کہ کالیچ پڑ گیا ہیں مختصر پڑی ہیں کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آگئی نیند آگئی تو میں نے دیکھا کہ قبر والا مجھ کو کہہ رہا سانو پوچھ تُو دو رکتیں پڑ کے بھی مطمئن نہیں ہے لیکن ہم سے پوچھ تم لوگ عمل کرتے ہو لیکن عمل کی حقیقت نہیں جانتے اور ہم حقیقت جانتے ہیں پر عمل نہیں کر سکتے غور کیا آپ نے اس جملے پر یہ عمل الحمدلللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں بزار تو یہی لگتا جمعہ پڑھنے آئیں ابھی جماعت ہونی ہے گھنڈا پہلے پوڑا گھنڈا پہلے سوا گھنڈا پہلے پورا گھنڈا پہلے آگئے کہ تقریر سننی ہے پھر جمعہ پڑھنے یہ ہے عمل لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں تُسی عمل کر دیو عمل دی حقیقت نہیں جان دے تیسانو 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 ہر شے کھول گئی اب ہمارے سامنے تو پردہ کوئی نہیں رہا ہمیں حقیقت کا پتہ ہے کہ کس نیکی کا کیا سواب ہے لیکن افسوس کہ اب ہم مرنے کے بعد عمل نہیں کر سکتے اگر آپ کی طرح مجھے دو رکھتیں پڑھ دے کی زیادت مل جائے تو خدا کی قسم ساری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے میرے لیے اس سے بھی بہتر ہے عصر کی سنتیں ہم جناب پوری خوش دلی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں غیر موقعہ ہی نے کئی بار آپ سے عرض کیا کہ حدیث پاک میں فرمایا اللہ اس پہ رحمت کرے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑے نبی پاک کی دعا اثر سے پہلے چار رکھتے پڑھنے پر بتائیے یہ کتنا بڑا انعام ہے میں نہیں کہتا کہ جیسے دو نفل ہوں گے یا جیسے مغرب کے دو نفل ہیں یا جیسے عشاء کے انڈ پہ دو نفل ہیں میں یہ کون کون اچھے قبر ستان انہوں نے کہا جیسے سارے مسلمان ہیں ان سب مسلمان کو اللہ نے بلاہی عطا فرمائی ہے مترف علی رحمت نے کہا کہ اس قبر ستان میں سب سے افضل کون ہیں تو انہوں نے اس قبر والے نے ایک قبر کی تر بشارہ کیا کہ اے قبر ساڑھے سارے بھی چوہ افضل ہیں مابوب سبحان غوث سمدانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا قبریں اوپر سے دیکھنے میں ایک جیسی ہیں پر اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی مترف رحمت اللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کریم سے دعا کی یہ قبر والا مجھ پہ ظاہر کر دے میں دیکھو پوچھو تو صحیح کہ کس عمل نے اس کو سب سے افضل قرار دے دیا میری دعا قبول ہوئی قبر والا نمودار ہوا تو وہ ایک نوجوان تھا تو میں اس کو دے کہ اران ہو گیا میں نے کہا یار چھوٹی جی تیری عمر ہے تو بہت آج بھی نہیں کیتے ہونے عمر دینے کہ میں افضل ہوں تو کافر اتنی نہیں کیا تو تُو نے نہیں کیوں گی اپنی عمر کے مطابق کس چیز نے تجھے سارے قبر والوں سے افضل کر دیا تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیبتوں میں اور دکھوں میں مبتلا کیا پھر ان مسیبتوں سے اوچھا ہوگیا غور فرمائیے تو یہ مختلف عامال ہیں مسائب اور تکلیف ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں مالک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے آفیت کے سوالی ہیں ربنا ولا تحمل نا مال تا قتل نا بھی یا اللہ ساڑے تی او بوج نا پامی جید سین دی مسیبت و تکلیف آئے اور ساتھ مالک سبر کی دولت دے سبر کی دولت ایک صابیہ معظمہ رضی اللہ عنہ کا جوان سالہ بیٹا شہید ہو گیا ان کو خبر ملی تو وہ اپنے جوان سالہ شہید بیٹے کے لہشے پر تشریف لائیں تو گرکہ پین کرائیں تھی تو ساتھ ہی کوئی بات کر رہا تھا کہ جوان کتر ٹور گیا ہے تو دیکھ لو ہنوی برکہ پا کے آئی بی بی صاحب آئی یا نے مطلب یہ چاہ کہ ماں کو جب جوان بیٹے کی وفات کی خبر ملے تو ماں کے ہوش اڑ جاتے خبر ہی نہیں رہتی کہ سیر ننگا ہے تو بٹا لیا کہ نہیں وال کھلے نے یا کاجلے نے وہ تو اپنی ہوش گوا دیتی ہیں لیکن یہ بی بی صاحب ہے جو ہیں دیکھو برکہ پہن کر آئی ہیں تو انہوں نے سن کر فرمایا کہ پتر گواجی آئے ہی نہیں گواجی جوان بیٹا کھویا ہے لیکن ہی نہیں تو پھر مالک اس پہ سبر دے کیا عدا کرے سبر تو سبر کا درجہ بہت بڑا ہے یا ایوہ اللہ نستعین بسبر والصلاح ایمان والو سبر سے اور نماز سے مدد چاہو اور ساتھ کیا فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ جل جلال سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ غنی حمید مزید امام سیوتی شاہ بیرام طلع نے لکھا کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا بھائی جی جب آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا تو اس نے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا تو کوڑا انہیں چکے ہویا سی اتنے میں دعا والے کی دعا آگئی تو میں بچ گیا جے وہ دعا ویچ نہ آن دی تو وہ کوڑا اس نے مجھے ماری دینا چاہی یہ ہے دعا کا فیض یہ ہے دعا کی پاون حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بارگاہ خیر عنام علیہ صلی و سلام میں عرض کی کو ایسا عمل ارشاد وہ ٹائم بتائیں جب اللہ جللہ جلال وہ بہت زیادہ نزدیک ہو فرما تم نے کیا کرنا ہے عرض کی سانو پتہ لگے نا راب ایس و لے بڑا نیڑے ہندہ تو ہم اس وقت دعا مانگے یہ بات صرف سمجھانے کے لئے بور رہو تشبیح کے لئے نہیں عموما ہم بھی یہ بات کبھی کہتے ہیں اور سننے میں بھی آتی ہے یار کٹھیاں بہ کے گل کرانگے آمنے سامنے گل اور دیئے تے فون تے اور دیئے کیا سمجھے آپ تو عرض کی کہ پتہ چل جائے نہ کہ رب نزدیک کب ہے اس ویلے ورات تکیے تو عرشوں کے مالک نے قرآن نادل فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ حَبِیب میرے بندے تیرے کنوں پوچھ دینے کڑی سونی ترتیب ہے میرے بندے تیرے کنوں پوچھ دینے اچھا اے نہیں فرمایا کہ بندے میرے نہیں تھے تیرے کل کیوں آن دینے منع نہیں کیا تنقید نہیں فرمائی ایک اڑی گالے مہنو آن دین تور آن دین تیرے کن تیرے کن کیوں آن دینے یہ تو نہیں کیا پیجے ہی ہونے تے اپنی پہچانی ہونے اپنے محبوب دے ذریعے تو کروائی خبیب اپنی مبارک زبان سے کہہ دو کہ اللہ اے وَلَوْا نَهُم اِذْغَلَمُ اَنفُسَهُم کر لیں تو حبیب تیرے دربار میں آذر ہو جائیں تو حبیب ان سے فرما دو کہ میں قریب ہی ہوتا ہوں ٹیم آلی گال کوئی نہیں اسی آروے نہیں نڑے ہوئی نہیں اُجیبُوا دعوة الدع اِذَا دعان اور ہم دعا کرنے والے کی دعا کو سنتے بھی ہیں قبول بھی فرماتے ہیں اِذَا دعان وہ جب بھی کریں پودی کوئی دعا کو حدیث پاک میں مومن کا ہتھیار فرمایا گیا یہاں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں جہاں اور ساری چیزوں میں ہمارے اندر نظریاتی اعتقادی ویکنس ہے یہاں تو جناب بیلکولی کہنے بلیڈ پریشر ڈیک گیا ہمارا حال وہ گیا کہ بلیڈ پریشر ڈیک گیا سوگر ڈیک دے انتہائی کمزور ہیں ہم لوگ دعا کے معاملے میں حدیث پاک میں دعا کو کیا فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے ہمارے عرصہ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اخروٹ بدام بندہ بزار سے لائے توڑ کے گری شک دیں بدام دی اخروٹ کا مغز جو نکالا ہے گری اس کی پھینک دیں فما دے بندہ پاگل ہے اکل مہم تو نہیں اللہ جللہ شان ہو کہ حبیب اقدس علیہ صلی اللہ علیہ دعا کو عبادت کا مغز فرمایا ہے اور دعا والے معاملے میں ہم خود غور کر دیں مسئلہ کوئی آن پڑا کوئی چیز ہے دعا والے معاملے میں احتمام کیسا مانگ نہیں بڑی مانگی دیئے توجہ کتنی ہے غور کتنا ہے دعا مانگتے وقت جسمانی حالت کیا ہے ہاتھ کیسے اٹھائے ہوئے اور جب دعا مانگ رہے ہیں نظر کدھر پھر رہی ہے دماغ کدھر گھوم رہا ہے دل کے اندر کیا خیالات ہیں مجھے آپ یہ بتائیے میں آپ کو خروڑ بدام کی مثال دوبارہ دوسرے مقصد کے لئے دینے لگا جدوں بھی آپ آج تکر خروڑ بدام پر نہیں وہ چاہے پتھر سے چاہے دنڈے سے چاہے لوئے کے وزری چیز سے چاہے کس احتیاط سے ضرب لگاتے ہیں کہ گری سلامت نکل آئے کیوں کہ اصل مقصد چھلکا نہیں اصل مقصد تو مغز ہے اگر یہ مثال سمجھ گئے تو پھر دعا میں ہماری توجہ کا حال کیا ہے سید العالمین علیہ السلام دعا فرماتے حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان نے مختلف قیفیات کو بیان کیا کہ کبھی سرکار کے گورے گورے ہاتھ مبارک سینہ شریف جو ہے اس کی سیدھ میں ہوتے سینہ پاک کی سیدھ میں کبھی حضور ہاتھ اٹھاتے تو اتنے اونچے کہ مبارک کندوں کی سیدھ میں ہوتے اور کبھی جانے جانا اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ چہرہ پاک کی سیدھ میں ہوتے توجہ ہے آبد رات کی اور چوتھا اللہ 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 بخاری شریف میں ایک حدیث ہے صحابی پاک فرماتے ہو حضور انج گورے گورے ہاتھ چکے کہ میں نے سرکار کی مبارک مشکبار مقدس بغلوں کی سفیدی دیکھی تو جدو حدیث بیان کردے سنہ کہنے سنہ آج بھی حضور دیاں مبارک مقدس بغلان دی سفیدی میریاں اکھان دے سامنے اب جناب کسی موقع پر بھی دیکھ لیں دعا مانگنے کا طریقہ سانو تے ان شوخی بڑی آگئی ہے ان جی کہنے نے جناب اہیں جاتے چوکلیت لوکا بکھنا ہے کہ یہ گھرے کی منگن لگا ہے لوکا پیچھے ہی رہے کہ نیکیاں چھٹی جانی ہیں لوکا قدی کسے مردینو دفنہا کہ اے ویکھیا ہے کہ اے نلکی بندنی ہے تکی بندہ ہے تیسی کچھ کر لیے اپنے رب سے مانگنا ہے دعا آجزی ہے انکساری ہے دعا ثابت کرتی ہے کہ یا اللہ پامے میں نماز پڑی پامے میں لوزہ رکھیا پامے میں قابض اتواف کیتا ہے پامے پورا قرآن پڑھ لیا ہے پر میں ہوں اپنے کیتے تے مان کوئی نہیں آتے لیا کہ آت فیر پھیلا دیتے یہ اس لیے دعا کو فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کا مغز ہے اب آپ دیکھیں میں نے کئی بار آپ ازراد کی خدمت میں یہ بات رکھی ہے کہ سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ مسلوات و السلام دو ماں پاکہ نے محنت کر کے کعبہ بنایا اے نہیں آکیا یا اللہ ویک ساڑیاں شاننا دوں کڑیاں اچھیاں بنایاں پتھر بھی رکھے تھے گارے بھی لائے تھے چنائی بھی کیتی تھے پورا کار بھی بنا دیتا اہی تے نہیں کیا بلکہ بنا کر پھر کیا کیا ربنا تقبل مننا کڑے سونے لفظ نے یا اللہ ان ساڑے اللہ قبول بھی فرما بے شک تو سنتا بھی ہے اور تو جانتا بھی ہے تو جناب ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر نیکیاں ترک نہ کریں چنگے کم چنگے طریقے نہ چھڑیے کوچ بھی نہیں ہونا لوگ کا نے اپنے کام نہیں آنا جو مرضی کر لو جنہ مرضی زور نہ لو کام وہی شاہ آنی ہے جو مالک دی نگاہ ہو جائے مہربانی ہو جائے تے مالک والتے سدھے تے خالص رہیے سمجھ گئے بات کو تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے آگے ایک واقعہ سنیے ابن حارون بیان کرتے ہیں کہ محمد بن یزید واسطی علیہ رامت کو خواب میں دیکھا پوچھا اللہ نے کی معاملہ کیتا دوڑے نال اب درہا غور سے سنیے گا تو یہ جو محمد واسطی رحمت اللہ علیہ ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دیکھنے والے کو کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد ہم لوگ حضرت سیدنا عمر بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آزر ہوئے تو عمر بسری رحمت اللہ علیہ نے دعا کی ہم نے بھی آت اٹھا دیئے کہتے ہیں کہ وہ دعا کر رہے تھے اور ہم آمین کہہ رہے تھے اور جب ہم ان سے جدا ہوئے اسی بات پر اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی کسی بات پر اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی تو یہ ایک چیز ہے کہ آمین کہنے پر بھی اللہ کے نیک بندے کی دعا پر آمین کہنے پر اللہ جللہ جلالہ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے لو جناب اب ایک اور واقعہ امام سیوتی الرحمت نے لکھا اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل علی رحمت کے بارے میں ہیں امام احمد بن حنبل کو بعد از انتقال کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا یا احمد ما فعل اللہ بکھ اے احمد بن حنبل اللہ نے آپ کے ساتھ کیا محملہ کیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جللہ شانہو نے مجھے اپنے سامنے کھڑے کر کے فرمایا اے احمد تُو نے کوڑوں کی ضرب پہ سبر کیا اور ہر کوڑے پہ کہتا رہا کہ میرے رب کا کلام قرآن رب کا کلام ہے رب کی مخلوق نہیں یہ ایک فتنہ اٹھا تھا امام احمد بن حنبل کے دور میں کہ ایک گروہ بن گیا تھا جو کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہیں جب کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا مخلوق فنا ہو جائے گی لیکن رب کا کلام فنا اور یہ کلام اس کی صفتوں میں سے صفت ہے اور اللہ کی کوئی صفت فنا نہیں ہو سکتی کروڑوں ہنبلیوں کا امام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جن سے فق حنبلی چلی اور غوث العالمین مابوب سبحانی رضی اللہ تعالی ہو جن کے مکلد ہوئے امام احمد بن حنبل کو اس بات پر کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں قید بھی کیا گیا کوڑے بھی مارے گئے اوہ قربان ان آئیمہ پر ایک کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے امام احمد بن حنبل کو روز کوڑے مارے جاتے ایک کوڑا لگتا تو کوڑا لگ تو چکن تو پہلے امام احمد بن حنبل کہتے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہر ذرب پر حق بیان کیا امام احمد بن حنبل کو ہاتھ پیچھے باند کر زنجیروں میں جکڑ کر گدے پر بٹھایا گیا کہ بطور زلط ان کو شہر میں پھرایا جائے امام احمد بن حنبل کو شہر میں پھرایا جا رہا ہے اور احمد بن حنبل رام تلال کہہ رہے لوگو جو مجھے پہچانتے ہیں وہ تو پہچانتے ہیں جو نہیں پہچانتے سن لو میں ہی ہوں احمد بن حنبل اور میں تم سے کہہ رہا ہوں برے عقیدے سے بچنا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا اس دین کو ہم تک پہنچانے میں بڑے بڑوں نے قربانیا دی ہے پہ اب ہمارا آل گیا ہو گیا ہے اس دین کے بارے میں ہم عبادات کے معاملے میں اس زاویے میں نہیں آتے جو زاویہ مارے لئے مقرر کیا گیا یہ جمعہ کا خطبہ لے لیں تقریبا ہر جمعہ پہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنا اہم ہے کہ جو کام نماز کی آلک میں من آئے وہ خطبے کی آلک میں بھی من آئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ چوکڑی مار کے جمعہ کا خطبہ سنیں سوائے مریض کے سوائے عزر والے کے لیکن انہا آکھا جناب اسی کارٹن پا کے آئے لٹھا پا کے آئے ساڑھے کپڑے نو وٹ پہ جانے نے جدن تین وٹ پہنے نے ادھن کی ہوئے گا بابا بلے شاہ پتا تد لگ سی جدوں چڑی فسی آتھ بازان اللہ کے دربار میں ناز نخرے اللہ کے دربار نخوت و تکبر اللہ کے دربار کے اندر اس کپڑے کو سنبھالتے ہو کہ مرند و با جڑا اے بھی مجود کے کوئی نہیں رہنا تو دینی امور کے اندر بھی ہمارے اسلاف میں قربانیاں نہیں ہیں کربلا والوں کی قربانیاں عود والوں کی قربانیاں ہنین والوں کی قربانیاں بدر والوں کی قربانیاں خندق والوں کی قربانیاں یہ قربانیاں اس لئے تو نہیں ہے کہ بس آپ ختم دلائیے شہمان کھائیے تو کر دو جائیے یہ سبق ہے کہ کم از کم ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو دینی احکام پر عمل تو کریں اپنی طبیعت اور ذہن کو اس طرف تو لے کر آئیں اب جناب اللہ کے دربار میں بھی آدھے رہے بٹن کھلے زنجیرہ پائیاں آسرینہ چھڑیاں وغید ہیں یہ ہمارا سٹائل ہے غالباً خاجہ ابن ابی ندم یہ اللہ کے اور ولی تھے مسیطے آن لگے بو اچ آواز آئی تو ساڑھے کار پیر رکھن جو گا وہیں سے موہ بھوڑا کہ میں اگر اس قابل نہیں ہو کہ رب کے دربار میں قدم بھی رکھ سکوں جو موہ پرت کے جان لگے پیر آواز آئی ساڑھا بوہ چھڑھ کے اور بوہ ہے جتھے چھوڑ جائیں گا میں خصوصا نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری شان تمہاری عزت یہی ہے کہ تم رسول اللہ کے غلام بن کے رہو محبوب خدا کی اطاعت فرما برداری کے اندر رو باقی نہ پیسہ نال گیا نہ شان گئی نہ ٹور ٹپے گئے جین بے جی چودری بھی مہنے بھی مہنے منسٹر بھی گورنر بھی وزیر جاج صاحب جرنل صاحب بھی ساڑھے مجود مہیت آکھنا فوت ہو گئے جناب ہسپتال میں تو کوئی پوچھتا ہے کہ چودری صاحب آگئے اے ہی پوچھتے مہیت آگئی ٹھیک ہے جی تو یہ بہت ترنہال قسم دی پنجابی ہوئے تفہ کہنے حج لاش آئی نہیں کوئی سمجھ میں بات او دے موگ گئے امام سیوٹی نے اسی باب کے اندر لکھا وہ خواب میں دیکھنے والے نے اس کو کنیت سے پکارا کنیت سے تو اس نے کہا پائی مرمت و باد کنیت آمک جان دیا نے ان صدی صدی نہ لگو عبادت کو عبادت رہنے دیا جائے اور عبادت میں سب سے بڑی چیز جو رب کو پسند ہے وہ آجزی ہے تزلل انکسار یہ جو ہاتھ اٹھانے کے بارے میں میں نے آپ سے گزارش کی یہ آجزی کا ظہر ہے وگرنا ہم دعاؤں میں یہی تو کہتے یا اللہ تیرے اگے ہاتھ رہن کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھلائے جائے اب جنازگاہوں کا حال کل میں آیا تھا ڈجکورڈ میں دو جنازے تھے وہاں میں نے برملا بھی کہا حق بعد ہر جگہ کہنی چاہیے یہی تو نہیں کہ سارے زمان اللہ کھنا لے تو جنازہ آنے میں انتظار ہوتا ہے جنازگاہ کو دیکھ لیں مچھلی منڈی بنا ہوتا ہے او تھے ہی کاروبار او تھے ہی جناب آئے کی کرنو قبرستان کو گلدی سمجھ ہے کو اکل و شعور ہے کہ مسئلہ کی بنی کار چھڑ کے چھے آئے اے فلانا ٹور گیا تو باری ان تو اڈی ہے یہ قبرستان یہ جنازگاہ ہیں مسخری کی جگہ نہیں کاروبار اور سیاست کی منڈی نہیں مچھلی منڈی نہیں یہ سے پوچھی ہم تو بے خبر ہوتے اور وہ سارا کچھ دیکھ بھی رہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہ ہے چلیں یہ تو جناب گا ہے تدفین کے وقت جو شور ہوتا ہے چار ٹولیاں ہوتے کہ انہی بھی ہیا کوئی نہیں کہ پیر رکھن لگیا بے خلوے کہ قبر اٹھے ہون بدین آج نبی بندہ ہے پتہ نہیں کہ دی کبر ہے گڑا کبر دا وارس اچھے موجود ہے چڑھ دوڑو کبران دے ہوتے کھلوتے رو گھپا مار مبائل کھول لو سکھتا چھوکو ایک دو جنر راستہ کھیڑ کرو حس دے بے اے حسن دی جگہ ہے عبرت کی یا شاید کسی جلسے میں کہا تھا کہ کھلے کھلے حالوں کے اندر بھی کولروں اور پنکھوں کی موجودگی میں بھی گبرات ہوتی ہے کبردہ سیج بھی کدی بکیا کری یہ کڈا کے بڑھے گا کی مالک ساڑھے آلہ دے میر باندی فرمائے سمجھ عطا فرمائے جنادہ پڑھنے جائیں روبہ قبلہ ہوکے بیٹھ جائیں دروش پڑھنا شروع کر دیں کلمہ شری پڑھنا شروع کر دیں اوئی کلمہ اوئی درود اس بندے دے حسال سواب کر دیتا جائے تاکہ اس کے کام آ جائے یہ وہ چیزیں میرے بھائی ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے رفض شکر ادا کرو جو دنوں کو دس نال دیا گیا سمجھا گئے موج مستیاں کے ارپا سٹور بیئیان ان پہ غور کریں ہم اپنے آپ کو صدا رہے ہیں جہاں ہم سے غلطی اور مسٹیک ہو رہی ہے ہمیں اس کی اصلاح کی اشت ضرورت ہے اور وہ اصلاح کرنی چاہیے مالک کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے لو جناب سمات کیجئے امام عمر بن عمل کا واقعہ تو ابھی پورا نہیں ہوا تھا فرمایا میرے رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا کہ میں نو فرما تو وہ ہی ہے کہ ہر کوڑے تو یہ آخدہ رہا ہے کہ قرآن اللہ 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 اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ جن کو نید آرہی ہے وہ اور جو نید کی تیاری کر رہے ہیں وہ ان کے سوا جو باقی جاگ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اے جڑا جملہ میں آخن لگا اے میں جو میرا زہو کے وہ توڑے تک اپڑ دا ہے کہ کوئی نہیں مول کے اگلیاں گلناں دے بات ہی آنے جناب جنت لبنی ہے تاج لبنے نے عزتان لبنیاں نے مالک پہنچ لیا تو ہی ہوئی ہے مل پورا ہو گیا گل پوری ہو گئی امام عام الدین ہمبر رحمت اللہ علیہ نے عرض کی مالک میں ہی وہ تیرا آجز بندہ ہوں اللہ جللہ شانہو نے فرمایا قسم ہے میں نے اپنی عزت دی ہائے 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 قسم ہے میں نے اپنی عزت دی ہن قیامت کی کر میں تے نو اپنا کلام سناندھا رہا ہوں اللہ اکبر کرے جے تو حفاظت کر رہے ہیں کوڑے کھا رہے ہیں پہرہ دیتا ہے ہن قیامت تک تیرنال میں گلہ کر دا رہا تھا تو امام عام الدین ہمبر نے اپنے خواب دیکھنے والے سے فرمایا ہن اپنا روز مالک دیاں گلہ سنی دیا ہے کیا بات ہے جہاں سبحان اللہ علیہ سبحان اللہ العدی آخری واقعہ آج کے سلسلہ کلام کا حضرت محمد بن مفضل علی رحمت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت منصور بن عمار علی رحمت کو ان کے خواب کے بعد سوری وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو میں نے کہا حضرت منصور بن عمار اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرما مر گئے اللہ نے دربار چپیش ہوئے تو میں نے سامنے کھڑا کر لیا تو فرمایا تو نیکیاں بھی بڑیاں کیتیاں نے پر تیتھو گناہ بھی ہوئے نے یہ منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ سے مالک نے فرما نیکیاں بھی کیتیاں نے بڑیاں پر نال گناہ بھی تو کیتے نے لیکن میں تیری بخشش کر دیتی میں تیری اگلا جملہ سنیے گا جناب روح کو تازہ کر دیتا ہے تو نیکیاں بھی لیاں ہیں پر نال گناہ بھی تیرے ہیں منصور بن عمار رحمت تو میں تیری بخش دیتا ہے بخش یا ایس واسطے ہے کہ تُو لوکانو میری معبدہ درس دندہ سکھ کہ رب نال پیار کرو اللہم ارزقنا ہاظن نعمہ بھی حرمت حبیب کل کریم علیہ صلاة و تسلیم تُو لوگوں کو ہماری معبد کا درس دیتا تھا اور پھر میرے مالک نے مجھ سے فرمایا کھڑا ہو جا اور میرے فرشتوں کے سامنے میری شان میری بزرگی اسی طرح بیان کر جس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا تو منصور بن عمار اپنے خواب دیکھنے والے کو فرماتے ہیں پھر میرے لی فرشتے پرسی لے کے آئے میں نے وہ دہتے بٹھایا پھر میں فرشتے آگے مالک دی شان بیان کروں اللہ یہ دولت اپنے حبیب کے صدقے دنیا میں بھی بخشے کہ ہم اللہ رسول کی محبت کا پیغام عام کریں اللہ رب العزت سے محبت کا درس عام کریں اور ہم کرسیوں والے کہاں مالک ان کے قدموں میں جگہ دے تو یہ آج ہمارا دوسرا جمعہ تھا کہ بعد از انتقال جو مختلف امور ہوتے ہیں وہ خوابوں میں آکے مردے جو ہیں وہ اپنے دیکھنے والوں سے بیان کرتے ہیں ہمارا اگلا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایک اور عام ترین موضوع ہے جس پر میں نے پہلے کبھی تفصیل سے بات نہیں کی لیکن اب ارادہ ہے وہ یہ کہ یہ جو زیقاد ہے نا مہینہ مائے زیقاد کے اندر غزوہِ خندق جس کو غزوہِ عذاب بھی کہتے ہیں غزوہِ خندق پیش آیا اور غزوہِ خندق کا تذکیرہ مالک نے سورہِ عذاب میں فرمایا تو غزوہِ خندق کیوں پیش آیا کفار کتنے تھے اہلِ ایمان کتنے تھے پھر اہلِ حق نے قربانیاں کیسے دیں صرف ایک اشارہ دے دوں تاکہ جس جو بہار رہے یہ جو حضرتِ جابر پاک کی بکری زندہ کرنے کا واقعہ ہے کہ وہ گھر جا کے کہنے لگ زبا کر کے کہا حضور تھوڑے جی سالن ہے تو تھوڑا جی آٹا ہے پھر تھوڑے جی گلامہ نے لیا ہوتے ہیں حضور سارے ہونے لیا آئے ہیں یہ واقعہ یہ موجزے کا ظہور بھی غزوہ ہے خندق کے اندر ہوا ہے تو انشاءاللہ عز و جللہ اگلا جمعہ اس موضوع پر ہوگا آپ ایک بجے پہنچ جائیں اور پس منظر سنیں اور پھر حقائق سنیں اور شمع رسالت کے پروانوں کی جو قربانیاں ہیں اس کو سنیں اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں خود سرورِ عالم علیہ السلام نے خندق کھو دنے میں حضور خود شریک ہوئے جو خندق کھو دی اور خندق کیوں کھو دی گئی انشاءاللہ عز و جللہ یہ اگلے جمعہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پر کرم فرما